ناظرین آدھا 24 اکتوبر 2030 مطابق 8 ربیو ثانی کے اوہدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں اوہدنامہ مشہ اہم خبروں کے خاص حصے اسرائیل کی غزہ پر مسلسل 24 گھنٹے جاری بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 436 ہو گئی غزہ کی وزارت سیحت نے پیر کے روز بتایا کہ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں کم از کم پانچ ہزار ستاسی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں دو ہزار پچپن بچے بھی شامل ہیں اور مزید بتایا کہ پندرہ ہزار دو سو تہتر زخمی ہوئے ہیں عالمی خبر سیدارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے علاقے الجبالیہ کے پناگوزین کیمپ کو نشانہ بنایا اس علاقے میں ایک اسپتال اور ایک تاریخی مسجد بھی بمباری میں مسمار ہو چکی ہے چینی وزارت دفاع نے اسرائیل فلسطین تنازے میں کشیدگی کے حالیہ اضافے کے بعد مشک بستہ میں اپنے چھ بحری جنگی جہاز تینات کر دیئے چین کے اخبار کا کہنا ہے کہ امان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشکوں کے بعد چینی ٹاسک فورس نوالوں مقام کی طرف روانہ ہو گئی ہے وزیراعظم نرید موڈی نے پیر کو اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے فون پر بات کی اور اسرائیل پر ہماس کے حملے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان تنازے کے درمیان مغربی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر بات کی اور دونوں رینماوں نے شہریوں کے جان و مال کے نخصان پر ایک دوسرے کو اپنے تحفظات اور دہشت کر دی اور تنازیات پر تبادلے خیال کیا ایک پوست میں وزیراعظم نے لکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو دہشت کر دی تشدد اور شہریوں کی جانوں کے زیان پر اپنے تشویش سے آگا کیا وہاں سیکیورٹی اور انسانی حالات کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے ایک اور خبر کے مطابق کرناٹک میں مسلم طالبات کے لیے کانگریس حکومت نے بڑی خوشخبری دی ہے کرناٹک حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مقابلہ جاتی امتحان کے دوران طالبات حجاب پہن کر امتحان دے سکیں گی حجاب معاملے پر کرناٹک کے وزیراعظم صدر رمیہ اور ریاست کے وزیر تعلیم ایم سی صداکر نے ایک تزیاتی میٹنگ کی تھی میٹنگ میں سبی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا کہ امتحان کے دوران طالبات کو حجاب پہننے کی اجازت دی جائے دائبازوں کی ہندو تنظیم حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے اطلاع کے مطابق طالبات کو ایک گھنٹہ پہلے آنا ہوگا ایک خاتون افسر ان کی سکریننگ کرے گی اور پھر وہ ٹیسٹ دے سکیں گی سابق ہندوستانی کپتان اور مایناز اسپنگین باس بشن سنگ بیدی کا ستتر سال کی عمر میں آج انتخال ہو گیا بشن سنگ بیدی طویل مدت سے بی مارچل رہے تھے وہ اپنے دور کے عظیم اسپنگین باس تھے اور انیس سو سرسر سے انیس سو اناسی کے درمیان ہندوستان کے لیے سرسر ٹیسٹ میچ کھیلے جس میں دو سو چھا چٹ پکٹ لیے انہوں نے ہندوستان کے لیے دس ونڈے میچ بھی کھیلے جن میں سات پکٹ لیے اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی آدیتناتھ نے ویجے دشمی یعنی دسہرہ کے تیوہار کے موقع پر ریاست کے لوگوں کو دلی مبارک باد اور نیک خواہشات پیش کی ہیں وزیر آلہ نے کہا کہ ویجے دشمی کا تیوہار برائی پر اچھائی اور جھوٹ پر سچائی کی فتح کی علامت ہے یہ تیوہار پورے ہندوستان میں روایتی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ بنایا جاتا ہے مجادہ پرشتم بھگوان شریرام سچائی وقار انصاف امن اور عوامی بہبود کے لیے وقف تھے شریرام کی زندگی جو اخلاقی انسانی اور سماجی اغدار کی علامت ہے صحیح راستے پر چلنے اور ایک مثالی جندگی گزارنے کی ترغیب فراہم کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ویجے دشمی کا تیوہار ہمیں امید جوش اور توانائی کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا پیغام دیتا ہے نائب وزیر آلہ کے شوپرساد موریا نے ساتھ کالیداز مارگ پر واقع اپنے کیمپ آفس میں مختلف جلو کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کا فوری حل فراہم کرانے کی یقین دیانی بھی کرائی سماعت کے دوران انہوں نے ہر ایک فیجادی کے مسئلے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سنا اور ان کے تصفیے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات دی انہوں نے متعلقہ افسران کو یہ ہدایات بھی دی کہ مسائل کو اس طرح سے حل کیا جائے کہ مسائل کا شکار عوام مکمل طور پر مطمئن رہیں اور انہیں دوبارہ کہیں بٹک بٹک کر چکر لگا دیں نہ پڑیں انہوں نے خواتین معذوروں اور بدرگوں کے مسائل اور شکایات سنی اور ترجیحی بنیادوں پر جلد جلد حل کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات بھی دی سماعت وادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر علیہ اکیل شیادہ نے کہا ہے کہ بی جے بی کی ڈبل انجن والی حکومت میں اتر پردیش میں صحت کی قدمات بہتر نہیں ہونے والی ڈینگو ملیریا اور بخار میں مبتلا مریض اسپطالوں میں لمبی قداروں میں لگے رہتے ہیں ڈاکٹروں اور طبیعی اسٹاف کی شدید قلت کے باعث مریض بغیر علاج اور جانج کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں بی جے بی حکومت مریضوں کے علاج اور جانج کے انتظامات کرنے میں اپنی نا اہلی کے بارے میں بیانات دیتی رہتی ہے انہوں نے کہا کہ سنگین بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی اموات کے حقیقی آداد و شمار چھپا کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ریاست نے وبائی امراض کی وجہ سے ایک طرح سے کھرام مچا ہوا ہے امراض کو چوبیس لاکھ چمکتے ہوئے دیئے دیکھے گی یہ شاندار مندر پھر آنکھوں میں بسے گا اور ایک نئی تاریخ رقم ہوگی چوبیس لاکھ دیئے جلائے جائیں گے پچیس ہزار افراد دیئے روشن کرنے کی ذمہ داری نبھائیں گے اس میں ڈاکٹر رامنوہ اللویا، عوض یونیورسٹی، عجردیا کیمپس اور اسے ملحقہ کالجوں، انٹر کالجوں کے طلبہ، اساددہ اور کچھ رضا کارانہ تنظیموں کے ارکان بھی شریک ہوں گے یہ معلومات ریاست کے سیاحت اور ثقافت کے وزیر جاویر سنگھ نے دی ہیں عوض داما کے جہان نمہ صفحے کے مطابق امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کنیڈا نے مشترکہ بیان میں اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے یہ مشترکہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے اتحادی رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو کے بات سامنے آیا ہے بیان میں اسرائیل سے عالمی قواندین کی پانچداری اور شہریوں کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا ہے دوسری جانب اسرائیل نے حملے رکنے سے صاف انکار کر دیا ہے عالی سہیونی احتدار نے کہا کہ انسانی امداد کو حماس کو ختم کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جا سکتا اس درمیان سہیونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی دادات چار ہزار سات سو سے بھی دجاوز کر گئی ہے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ہتوار کی شام کابینہ کے اجلاس میں عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج حکومتوں عالمی طاقتوں اور بندر اقوامی اداروں سے دنیا کے عوام کا سوال یہ ہے کہ کیسے اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ ایک سامراجی حکومت امریکہ کی حمایت سے غزہ کے مظلوم عوام عورتوں اور بچوں کو اتنی بے دردی سے خاکخون میں غلطہ کرے صدر ایران سید نے مخاصب سہیونی حکومت کے جرائم کی امریکہ کی جانب سے بے شرمانہ حمایت کا ذکر کیا اور کہا کہ بائیڈن کے اس بیان میں کہ اگر اس علاقے میں سہیونی حکومت نہ ہوتی تو امریکہ اس کی تشکیل کی کوشش کرتا انہوں نے کہا کہ اس بیان میں پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ بیان کس قانون یا بدل اقوامی معاہدے اور اصول و ضوابط کے مطابق ہے انہوں نے کہا کہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بائیڈن نے اس بیان سے نادانستہ طور پر سہیونی حکومت کے جالی ہونے کا اعتراف کیا ہے اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ بیان علاقے کی اسلامی حکومتوں کے لیے ایک انتباہ ہو سکتا ہے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے کانیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو اور فرانسیسی صدر ایمانوئی میکرون سے رابطے کے دوران غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو پوری طرح سے مسترد کیا ہے عرب میڈیا کے مطابق فرانسیسی صدر سے رابطے کے دوران سعودی ولی اہد نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بدن اقوامی انسانی قوانین کے پاچداری کرتے ہوئے غزہ میں سیویلینز اور انفرائیسٹرکچر پر حملے اور عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرے ڈالنے کا عمل فوری طور پر بند ہونا چاہیے پاکستان کی اڈیالا جیل میں قید سابق وزیر آدم حمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے خلاف خفیہ حکومتی دستاویزات لیگ کرنے سے متعلق معروف سائفر کیس میں پیر کے روز فرد جرم آید کر دی گئی پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے پرسیکیوٹر شاہ خاور نے اڈیالا جیل کے باہر ایک بیان میں کہا کہ آج ان پر فرد جرم آید کی گئی ہے اور ان پر آید الزامات کو کھلے طور پر پڑھ کر سنایا گیا ہے لیکن دونوں ملزمات نے صحت جرم سے انکار کیا ہے فرد جرم آید ہونے کے بعد خصوصی عدالت کے جد ابو الحسناز القرنین نے متعلقہ گواہوں کو آئندہ 27 اکتوبر کو عدالت میں طلب کیا ہے عودنامہ میں شاعر مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عودنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں